بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکیہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکیہ سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اپشر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کل ایک بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہے ایسی پریس کانفرنس جس میں کوئی صحافی موجود نہیں ہوتا صرف صحافیوں کو ایک ویڈیو دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد بس اس کو تمام ٹی وی چینلز پر چلا دیں تمام ٹی وی چینلز پر وہ ویڈیو چل جاتی ہے ایک بڑا اعلان ہو جائے تھا تحریک کے انصاف کا ایک لہدہ گروپ بن گیا یا تحریک کے انصاف پاریمنٹیڈین ایک نئی جماعت بن گئے اکامل لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ اکامل لوگ اس جماعت میں شامل ہیں ارکان اسمبلی صحابی کو اور مجودہ کے پی کے اور عمران خان کو اس کے گھر کے اندر ایک بڑا ڈینڈ ڈال دیا گیا ہے اور دو ایسے ارکان اسمبلی بھی بیج میں شامل ہوتے ہیں جنہیں گرفتار کیا جاتا ہے ریبانٹ پہ ہیں اور انہیں لاکر وہاں بٹھا دیا جاتا ہے یعنی قانون کا بھی مزاق خورایا جاتا ہے جس کے بعد کسی بھی صحابی کو کسی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کو کسی کے سامنے آنے کی اجازت ہوتی ہے تمام ٹی وی چینلز پر رات کو یہی پروگرم چلتے ہیں اور کئی جگہوں پر تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اب عمران خان کی گیم ختم ہو گئی ہے لیکن عمران خان جو کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کے ارتیار نہیں ہے ڈٹا ہوا ہے عمران خان نے ڈٹے ہوئے پیغام دیا گوڈ لک کوئی بات نہیں کرو جتنے مرضی آجو بلکہ ایک جگہ تو کہا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے بتا چل گیا کہ کون کون لوگ ایسے تھے جو پارٹی میں رہتے ہوئے اقتدار کے مزے لڑتے رہے لیکن مشکل وقت میں دوخہ دیتے رہے اس وقت میں یہی لوگ بطور مخبری کام کرتے تھے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کپتان کے ساتھ پرویز خٹک گیم کرتے کرتے پرویز خٹک کے ساتھ خود گیم ہو گئی ہے خبر دے رہا ہوں کپتان کے ساتھ گیم کرتے کرتے پرویز خٹک کے ساتھ خود گیم ہو گئی ہے پرویز خٹک کے ساتھ براہات ہو گیا ہے پرویز خٹک بالکل پہلے دن چند مہات کے لیے ہیرو اور اس کے بعد زیرو بٹا زیرو بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پرویز خٹک کس طرح زیرو ہو گئے پرویز خٹک کون سے ایسا کام کر دیا کہ جس سے زیرو ہو گیا انہوں نے تو بہت سے لوگ کٹے گئے پرویز خٹک کی بریز کانورنس کے بعد چھے لوگوں کا بیان آ جاتا ہے کہ ہمارا ان کی جماعت سے تلق نہیں ہے ہمیں دو کیے سے بلایا گیا اس کے بعد راہ تک تعداد تیرہ ہو جاتی ہے اور اب آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ تعداد انیس ہو گئی ہے انیس لوگ پرویز خٹک کو بائے بائے ٹاٹا کہہ گئے ہیں اور ٹوٹل لوگ وہاں پر تھرٹی ون تھے ٹوٹل لوگ وہاں پر اکتیس تھے جن میں سے انیس لوگ جو ہیں وہ پرویز خٹک کو چھوڑ چکے ہیں باقی جو ہیں وہ باوجہ مجبوری ساتھ ہیں اور آپ کو ایک بری خبر دے دوں پرویز خٹک جو بزارتِ آلہ کے خواب دیکھ رہے تھے پرویز خٹک جن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب وہ وزیرِ آلہ بن جائیں گے جنہوں نے اپنی پاور شو کی ان کی پاور چند گھنٹے بعد ہی پاور شو کی بجائے بلکل شو ہی اڑ گیا یعنی شو آؤٹ ہو گیا اب پرویز خٹک کے مقابلے میں وہ پرویز خٹک جو یہ بات کہتے تھے کہ میرے مقابلے میں عمران خان لیکشن لڑے اب آپ کو خبر دے دوں پرویز خٹک کے مقابلے میں اس کے تینوں نشستوں پر قومی اور دوست بائی کی نشستوں پر ان کے اپنے سکے پتیجے بائی اور ایک انتہائی قریبی عزیز مقابلے میں آ رہا ہے پرویز خٹک الیکشن سے پہلے الیکشن ہار گیا ہے پرویز خٹک جماعت بنانے سے پہلے ہی زیرو میں چلا گیا ہے پرویز خٹک نے اب اپنے ہم دردوں سے یا اپنی مدد کے لیے مختلف لوگوں سے رابطے شروع کر دیئے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ مجھے سٹینٹ کروائیں آپ مجھے خوصلہ دیں آپ زبردستی میرے ساتھ لوگوں کو شامل کروائیں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز خٹک کی پی کی کے اندر اسلام آباد کے اندر اب بقیدہ مختلف لوگوں کی نشان دہی کر رہے ہیں اور یہ نشان دہی کر کے ان لوگوں کو گرفتار یا اپنے ساتھ شمولیت کے لیے مجبور کر رہے ہیں پر اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک کے حوالے سے ایک بڑی ڈویلمنٹ یہ ہے کہ پرویز خٹک کی فیملی کے اندر بھی اختلافات پیدا ہوگئے اور تو اور پرویز خٹک کو حلقے کے اندر اس پریس کانفرنس یا اس علامیے کے بعد اس اعلان کے بعد اتنی شدید مضامت کا سامنا کرنا پر رہا ہے کہ پرویز خٹک اب اپنا حلقہ تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں لیکن کس حلقے میں جائیں گے کس جگہ الیکشن لڑیں گے کس کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے پرویز خٹک کے ساتھ تو برا ہاتھ ہو گیا ایک ان کے اپنے ساتھی جو پریس کانفرنس میں تھے یا جو اعلان کے وقت تھے اور دیگر جن کا انہوں نے نام ڈالا وہ بھی انہیں چھوڑ گئے اور دوسرا ساتھ میں جو برا ہاتھ پرویز خٹک کے ساتھ ہو گیا وہ یہ ہو گیا پرویز خٹک کو یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ کی پارٹی الیکشن لڑے گی تو بھی بس پارٹی نون لیگ جمعیت علماء اسلام اے این پی آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کے امیدواروں کے مقابلے میں آپ نے امیدوار نہیں دے گی لیکن اب سب کا ٹارگٹ پرویز خٹک ہے اور پرویز خٹک جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق الیکشن کی ریس میں شاید سب سے آخری نمبر پر آنے والا گورا ہو کپتان کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی پلاننگ ہو رہی ہے کپتان کی گرفتاری کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کپتان کا علیہ السلام آباد جا رہے ہیں وہاں پر کپتان کو گرفتار کرنا یہ بھی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے لیکن کچھ اہم ترین حلقوں نے گیرپور دیئے کہ کپتان کو اس وقت تک گرفتار نہ کیا جائے جب تک کپتان پر کسی چیز کا چارج ہم ثابت نہ کرتے ہیں اگر ہم چارج ثابت کرنے کے بعد کپتان کو گرفتار کریں گے تو انٹرنیچنل پریشر پاکستان کے اندر وامی پریشر اور کچھ ایسی مومنٹ ہوگی جس سے ہمیں دوبارہ اپنی واپسی کی طرف جانا پرے گا جبکہ بہت سے ہم درد ہلکے جو ہیں وہ بھی کپتان کو بچانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں اہم ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کپتان کے حوالے سے جو چیم گوئیاں چر رہی تھی کپتان کے حوالے سے جو کپتان کو ہدھ خطشہ ہے جس کا کپتان نے گشتہ رات یہ بات کی کہ اگلے ہفتے میں مجھے گرفتار کر لیں گے مجھے جیل میں ڈال دیں گے اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کپتان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کرنے کا توشہ خانہ کیس میں پکڑنے کا توشہ خانہ کیس میں ان کے خلاف کاروائی کرنے کا توشہ خانہ کیس میں ان کو سماتدار قرار دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن توشہ خانہ کھلے گا تو سب اس میں پھسیں گے یہ آپ کا بتا دو اس کے باوجود جیت کپتان کی ہوگی آسف علی زرداری شہباز شریف سے ملاقات کے بعد انتہائی مایوس ہو کر اسلام آباد چلے گے رونن فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر وہ ایک نئی گیم کریں گے نئی گیم نئے رابطے شروع کریں گے نئے رابطوں کے بعد ایک نیا گروپ بنائیں گے اور یہ گروپ خالصتاً الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہوتے ہی حکومت ختم ہوتے ہی مسلم لیگ نون کے خلاف ہوگا حکومت میں ہی نواز شریف کا واپس لاکر کچھ نہ کچھ انہیں رلیف دینا چاہتی ہے اس لئے نون لیگ بھی تیاری کاری ہے اور آسف علی زرداری نے نئی چال شروع کر دی ہے نئی چال کیا ہوگی انتظار کیجئے گرے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ